بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے اور اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما آمین اللہ تعالیٰ کے نام سے جس کام کی ابتدا ہوتی ہے اس میں ضرور اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے لہٰذا ہمیں بھی اپنے لیسن کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے کرنی چاہیے دیر سٹوڈنٹس آئی ام نظر حسین یور ٹیچر فار دہ سبجیکٹ آف سوشل سٹیڈیز می اللہ بلیس یو ٹوڈی آئی ویل ٹیچ دہ سٹوڈنٹس آف کلاس سیمت بازائر تو یہ ایک چھوٹا سا سنٹنس ہے لیکن اس سنٹنس میں ایڈوکیشن کی پاور کی بات ہوئی ہے یعنی زندگی میں کچھ بننا ہے تو پھر ایڈوکیشن حاصل کیجئے در حقیقت ایڈوکیشن انسان کو محذب اور باخلاق انسان بناتی ہے اس کے علاوہ سلیکہ زندگی کا درس بھی ہمیں ایڈوکیشن ہی دیتی ہے men conquered since chapter 4 here is chapter number 4 for you and the name of the chapter is minerals and natural resources of the muslim world topics today the topic of the lesson is objective questions نمبر ون فل ان دی بلانک نمبر ٹو ایم سی کیوز ڈیر سٹوڈنٹس آپ اس بات کو ذرا سمجھ لیجئے کہ آج ہم اس چپٹر کی ورکشیٹ پڑھیں گے اور ورکشیٹ میں دو کوسچن ہیں پہلا کوسچن جو آپ نے پڑھنا ہے وہ فل ان دی بلانک اور دوسرے چپٹر میں ایم سی کیوز جو آپ کے اس سبق میں یا لیسن میں شامل ہیں انہی میں سے یہ مٹیریل لیا گیا ہے اور جس طریقے سے ہم پہلے لانگ کوسچن کرتے ہیں اس کے بعد شارٹ کوسچن رف کافی پہ کرتے ہیں یاد کرتے ہیں اور سب سے آخر میں ورکشیٹ کرائی جاتی ہے بلکل اسی طریقے سے آج چپٹر نمبر فور کی ورکشیٹ ہم پڑھیں گے اور اس کے دو کوسچن ہیں دونوں ہم حال کریں گے آپ نے یہ کوسچن اپنی رف کافی پہ پہلے لکھنے ہیں پھر میں اس کو حال کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو میں ورڈ لکھواؤں گا وہ لکھنے ہیں اس کے بعد نیٹ کافی پہ جا کے اس کو ٹرانسفر کرنا ہے اس طریقے سے آپ کی تیاری بھی ہو جائے گی اور نیٹ کافی پہ یہ کوسچن لکھے بھی جائیں گے おい کریں گے اور جوشتر شرط میرے است شکنی np. lot を بنیت کریں mcq's from this chapter once again i am going to explain you that here is chapter number four and the worksheet number four is for you question number one is fill in the blanks اس میں بیٹا پانچ fill in the blanks ہیں اور ان کا material آپ کی book کے اندر سے لئے گئے اور ان کو ابھی ہم جو ہے باری باری حل کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو بعد میں اس کا کی بھی بتاؤں گا اور اس کو آپ خود نوٹ کر لیں گے سرے دست میں اس fill in the blanks میں وہ wording نہیں لکھ رہا بلکہ صرف بتا رہا ہوں the first blank is the muslim word is the most important region of the world for producing dash and gas اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے دنوں سے chapter number four پڑھا ہے اور بار بار اس کی minerals کے متعلق بھی آمنے پڑھا ہے اور seek ہے ایک تو مسلم word جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ gas کے متعلق important ہے دوسری چیز جو blank ہے اس میں لفظ oil لگے گا oil لیکن یہ آخر میں آپ کو لکھواؤں گا اور یہ oil کی ڈائیگرام آپ نے دیکھ لی ہیں اس میں دیکھیں oil کے لیے اور نیچرل گیس کے لیے مسلم word very important the next part b part مسلم countries produce dash of the world's output of oil and dash percent of نیچرل گیس بیٹا آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے oil اور گیس دونوں topics پڑھے تھے اس میں بڑی تفصیل سے یہ بات دیکھی تھی کہ جو مسلم word میں oil ہے اس کی ratio کیا ہے اسی طریقے سے گیس کی ratio کیا ہے تو اب آپ کو یاد ہوگا کہ oil والا جو کالم ہے blank ہے اس میں لگے گا اتھر اتھر یعنی پوری دنیا میں جو oil پیدا ہوتا ہے اس کی مقدار یعنی third point کے حساب سے ہے اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو gas پیدا ہو رہی ہے اس کا fifteen percent مسلم word اس میں produce کر رہی ہے یہ diagram میں دیکھیں oil اور gas کی diagram میتھین کی پکچر نظر آ رہی ہے اس کا مطلب ہے مسلم word oil اور natural gas کے لحاظ سے بہت اہم اور بہت بڑا حصہ پروڈیوس کر رہے ہیں جو تھرڈ پارٹ اس سی پارٹ یو ایس ای اس ای پورٹ ان سپائٹ آف ایس اون آئل پروڈکشن حیز یعنی یو ایس ای کے پاس اپنا آئل پروڈکشن بہت مقدار میں اس کی ہے لیکن اس کے باوجود یہ کیوں دوسرے ممالک سے ایمپورٹ کرتا ہے بیکاز ای ڈی 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 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اپنا بہت سارا تیل ہے اس کے باوجود یہ پروڈی بھی کرتا ہے اور کیوں لیتا ہے کنزمشن اس کی زیادہ ہے یہ کنزیوم زیادہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں لفظ کنزیوم آئے گا نیکسٹ پارٹ ڈی پارٹ آئل ان اٹس اوریجنل فارم اٹھک بلیک ڈی اس میں یہ دیکھنا ہے کہ آئل جب اوریجنل فارم میں ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں ایک لفظ ورڈ لگنا اور وہ ہے سلج یہ آپ کے سامنے کہ یہ اوریجنل فارم میں ہے اور بہت چونکہ گھنے ہے اس لیے اس کو سلج کہتے ہیں دا نیکسٹ پارٹ is ای پارٹ آف دی بلینک دا اونلی امپارٹنڈ پروڈیسر آف کول ان دی مسلم وارڈ is اب میں نے یہ کئی بار اس چپٹر میں یہ چیز بتائی ہے کہ مسلم ورڈ میں ایک مسلم کنٹری ایسی ہے جہاں کول پروڈیس ہوتی ہے فوراں بیٹا آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آرہا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتائے چلتا ہوں یہ ہے کازکستان کازکستان ایسا مسلم کنٹری ہے جہاں کول کی پروڈیکشن ہوتی ہے اس طریقے سے یہ آپ کا question number one کلیر ہوا اور اس میں اس کے part a b c d اور e آپ کو میں نے کرا دی ہیں پروڈ ہوتی آرہا 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 اور آرہا 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 یعنی کہ mcq ادھر بیٹا دیکھنا یہ ہے ہر جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے ساتھ چار آپشن ہیں ان میں سے ایک جو ہے آرہا آرہا اور آج ہم نے ان چار آپشن میں سے جو کریکٹ آنسر ہے اس کو انڈیکیئٹ کرنے ہے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے پہلی گوہ تو یہ ہے کہ یہ بتائے جا رہے ہیں کہ الجیریا کی رنکنگ جو ہے اور نیچرل گیس میں اس کی کیا آوٹ پوٹ ہے کیا اس کی رنکنگ کیا ہے اس کا کیا جو ہے وہ سٹیٹس کا درجہ ہے تو اس میں فرسٹ پارٹ جو ہے وہ ہے فورت سیکنڈ پارٹ ففت تھرڈ پارٹ تھرڈ اور فورت پارٹ سکس اب ہم نے دیکھ نا یہ ہے کہ ان میں سی کون سا جو ہے کون سا آپشن اس میں کریکٹ ہے تو بیٹا یہ سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہے اور یہ ففت اور اس کے ساتھ آپ ڈائیگرام بھی اس کی تصویر بھی دیکھیں گے کہ یہ نیچرل گیس آج مختلف سیجویشن میں آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ آج آپ کا پوائنٹ یہ تھا اب اس کے بعد پوائنٹ بی کی طرف آئیں انڈونیشیا رینکس ڈیش ان دی ورڈز آوٹپوٹ آف ٹین آپ کو پتہ ہے انڈونیشیا میں ٹین کی کافی مقدار پیدا ہوتی ہے جو یہ اپنی ضرورت کے لیے بھی استعمال کرتا ہے اور ریمیننگ اماؤنٹ کو دوسرے ممالک میں ایکسپورٹ کرتا ہے تاکہ فارن ایکسچینج آسل کریں اس میں بھی چار اپشن ہے پہلا اپشن سیکنڈ دوسرے اپشن میں ففت تیسرے اپشن میں سکست اور چوتھا اپشن جو ہے اس کا تھرڈ لکھا ہوئے تو آپ چونکہ اس کی بھی کافی معقول مقدار ہے اور اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بھی سیکنڈ ہے یعنی ففت اس میں آنا چاہیے ففت دوبارہ بیٹا سن لیجئے انڈونیشیا رینکس ڈیش ان دی ورڈ آٹ پوٹ آف ٹن یعنی انڈونیشیا جو پوری دنیا میں ٹن پیدا کر رہا ہے اس کی کیا رینکنگ ہے تو وہ ففت ہے بیٹا ٹھیک ہے نو اٹ اس ٹرن آف پارٹ سی ایران رینکس ڈیش ان دی ورڈ آٹ پوٹ آف آئل اب اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے ایران آئل پیدا کرنے کے لیے کافی مشہور ملک ہے اور بہت سارا تیل پیدا کرتے ہے اس میں بھی چار آپشن ہے پہلا آپشن سیکنڈ دوسرے آپشن میں فورت لکھا ہوئے تیسرے آپشن میں تھرڈ لکھا ہوئے اور چوتھے آپشن کا نام ہے ففت تو یہ بیٹا اس طریقے سے سی والا جو ہے یہ فورت جس کے ساتھ سیریل نمبر ٹو ہے یہ کریکٹ آنسر آپ کا اور دیکھیں کہ آئل کی سیچویشن جو ایران کی ہے اس میں ایک پکچر بھی ہے اس کو آپ دیکھیں کہ ایران میں آئل ایک پکچر ایران کے ساب سے یہ آپ نے دیکھ ہے اب پاکستان کی بات آگئی پاکستان رنگز ڈیش ان دی ورز آوٹ پوٹ آف کارٹن جب ہم مختلف کنٹریز کی منرلز کی اور دوسری پرادیکٹ کی بات کر رہے تھے تو اس وقت ہم نے کارٹن کی پاکستان کے حساب سے بات کی تھی تو اب یہ دیکھنا ہے کہ ورڈ رنگنگ میں کارٹن کی پیدوار میں پاکستان کی کیا رنگنگ ہے اپشن اس کے فور ہی پہلے اپشن میں فورت دوسرے اپشن میں سیکنڈ اور تیسر اپشن تھرڈ اور اسی طریقے سے چوتھا اپشن ففت اس کا جو کریکٹ آنسر ہے دیٹ ایز فورت اور یہ سیریل نمبر ون پہ آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کارٹن کی ایک پکچر آپ کے سامنے ہے اس دیکھیں کہ کتنی خوبصورت کارٹن ہے اور یہ کارٹن کے مختلف درجے ہیں اور بہت خوبصورت کارٹن ہے اس کو پاکستان اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے اور ریمیننگ اماؤٹ جو ہے وہ دوسرے ممالک میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اور اس ایکسپورٹ سے فارن ایکسچینج حاصل کرتا ہے اگلا پوائنٹ پوائنٹ پارٹ ای نائجیریہ رینکس ڈیش نائجیریہ بھی جو ہے وہ بہت اہم مسلم کنٹری ہے اور اس میں بھی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں لیکن کوکا اس کی پروڈیکشن میں بڑا اہم مقام اصل ہے کوکا کو اس کی بھی چار اپشن ہیں اپشن نمبر ایکسپورٹ اپشن نمبر ایکسپورٹ ایکسپورٹ اور اپشن نمبر تری پہ سکسٹ اپشن نمبر فور پہ ففت تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ففت ہے سیریل نمبر فورت پہ ہے اور اس کا نیم جو ہے وہ ففت ہے اس میں بھی نائجیریہ کی جو رینکنگ ہے کوکا کی اس کی یہ پکچر دیکھیں بہت خوبصورت پکچر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں بہت اہم مقام رکھتا ہے ابھی ہم نے یہ بیٹا اپنا ایم سی کیوز اور فل ان دی بلینک دونوں کوئسٹن مکمل کر لیے اور ان کے آنسرز میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے بھی ہیں لیکن آپ کی مزید سہولت کے لیے ایک آنسر کی پروائیڈ کر رہا ہوں یہ آپ کے سامنے ہے کوئسٹن نمبر ون کا جو ہے اس کے جتنے فل ان دی بلینک میں جتنے ورڈ لگے ہوئے ہیں وہ بل ترتیب اخار اسی ترتیب سے میں نے لکھے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ اپنی بلینک میں یہ ورڈ آپ ٹرانسفر کر لیں گے اس طرح یہ ہے کہ کوئسٹن نمبر ون میں پارٹ اے میں آئے لگے گا اسی طریقے سے کوئسٹن نمبر ون کے بی پارٹ میں دو بلینک ہیں پہلی بلینک میں اتھر لگے گا اور دوسری بلینک میں ففٹین پرسنٹ اسی سوال کے جو پارٹ سی ہے اس میں بلینک میں جو لفظ لگے گا وہ آپ سکرین پہ سامنے دیکھ رہے ہو وہ ایک کانزیومز کانزیومز اسی طریقے سے پارٹ ڈی کا کوئسٹن نمبر ون کا پارٹ ڈی اس میں سلج لگے گا اور اسی کوئسٹن کا آخری آخری سٹیٹمنٹ جو اس کی ہے اس میں ورڈ کازکستان یعنی یہ کنٹری کا نام ہے اور کازکستان ہی لگے گا سٹیٹمنٹ کوئسٹن نمبر ٹو کی یہ کی آپ کے سامنے موجود ہے کوئسٹن نمبر ٹو کا جو اے پارٹ ہے اس کا کریکٹ آنسر ففت ہے اس کا بی پارٹ کا کریکٹ آنسر جو ہے وہ ہے ففت سی پارٹ کو دیکھیں سی میں فورت ہے دی میں بھی فورت ہے اور ای میں دوبارہ ففت ہے یہ ایم سی کیوز کے آنسر ہیں ڈیر سٹورینٹس ہمارے دنیوی 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 ہمارے پیسٹن اور آنسر پیسٹن جو مینرل مسلم کنٹری ہے کہ ڈیر پیسٹن نکو پر اپنے خلال نفیارíchی so thank you بیٹا اللہ حافظ